تو آج ہم بات کریں گے کیا ہوتے ہیں انٹریم آرڈرز بلکل سمپل شبدوں میں سو یہ آرڈر وہ ہوتے ہیں جو ٹیمپریری ہوتے ہیں یعنی کی کوئی کیس چل رہا ہے اس کے بیچ میں کوئی آرڈر پاس کر دیا ٹیمپریری یعنی کی وہ فائنل آرڈر نہیں ہے بٹ وہ ٹیمپریری ہے کیس کی سٹیج کو دیکھتے ہوئے یا کیس کی سرکمسٹینسز کو دیکھتے ہوئے جو آرڈر سنا دیا بیچ میں یعنی کی جو فائنل آرڈر نہیں ہے بیچ میں تو اس کو ہم انٹیریم آرڈر بولتے ہیں گوٹٹٹ اب ہم اس کا ایکزامپل سمجھیں گے بلکل سرل سبدوں میں سبوز دو پرسن ہے اے اور بی گوٹٹٹ اے اور بی کے بیچ میں کیا ہوتا ہے ڈسپیوٹ چلتا ہے ایپل کو لے کے یعنی کی ہنڈرڈ کلو ایپل ہیں ان کو لے کے ان کے بیچ میں ڈسپیوٹ چلتا ہے اے بولتا ہے یہ میرے ہیں بی بولتا ہے میرے ہیں تو ہوتا ہے کیا یہ کوٹ میں جاتی ہے بات اب کوٹ ہوتی ہے سمجھدار تو کوٹ کیا کرتی ہے کوٹ سوچتی ہے کہ جب تک ان کا ڈسیزن آئے گا یعنی کی پروف کرنے میں کسی کو اے کو بی کو ٹائم لگے گا تب تک تو یہ اپل خراب ہو جائیں گے تو وہ کیا کرتا ہے کوٹ کوٹ ایک انٹیریم آرڈر پاس کرتا ہے یعنی کی ایک ٹیمپریری نوٹ پرمنٹ آرڈر تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا ڈسپیوٹ تو چلتا رہے گا ایک کام کیجئے پہلے ہی سیم کو بیچ کے پیسے لے لو سیم کو بیچ کے پیسے آگئے اب پیسہ ایسی چیز ہے کہ وہ خراب نہیں ہوتا یعنی کی وہ کوئی گلے گا نہیں سڑے گا کچھ نہیں ہوگا اس کا اب ڈسپیوٹ کو وہ نپٹا لیں گے اب جو بھی ڈسیزن اے کے فیور میں آتا ہے تو سارا پیسہ اے کو دے دیں گے اب جو بی کے میں آتا ہے جو ایپل تھے وہ بی کے تھے تو سارے پیسے ہیں وہ بی کو مل جائے گے تو اس کو بولتے ہم انٹریم آرڈر اب یہ تو ہوگی جنرل بات ہے اب کبھی کبھی کسی اور کے کیسوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو بیچ میں آرڈر آتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ انٹریم آرڈر ہوتا ہے یعنی کی وہ فائنل آرڈر نہیں ہوتا اوکے سو آئی ہوپ یو گوٹ دا میننگ آف انٹریم آرڈر اور اس آرڈر کو ہم انٹر لوکیٹری آرڈر بھی کہہ دیتے ہیں یعنی کی کہا جاتا ہی ہے سوائی ہوپ ایڈیز کے لیے بائی